دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ہیئر ڈرائیو کو ہم لوگ کس طریقے سے گھر پہ بیٹے خود روپیئر کر سکتے ہیں تو ہماری شوپ پہ یہ آج روپیئر ہونے کے لیے آیا ہے تو میں نے کہا اس کے پر ایک ویڈیو بناتا ہوں اور آپ دوستوں سے شیئر کر لیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو روپیئر کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنا ہے تو میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کرے تو اس کے ساتھ میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ الیکٹریکل الیکٹرونیس ایک ویڈیو میں خریدتے ہیں تو اس کا جو مینوال ہے اس کو پڑھ لینا لازمی ضروری ہے تو یہاں پہ جو کسٹمر نے غلطی کی تھی وہ یہ غلطی کی تھی کہ انہوں نے ون ٹین کی سپلائی پہ ہی ٹو ٹونٹی کی سپلائی دیتی تو آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارے یہ ایک ویڈیو سپلائیوں پہ اپریٹ ہوتا ہے ایک ون ٹین اور ایک ٹو ٹونٹی کی سپلائی پہ یہ اپریٹ ہوتا ہے تو کسٹمر نے جو غلطی کی تھی وہ یہ کی تھی ون ٹین کی سیٹنگ پہ رکھے اس کو ٹو ٹونٹی دے دی تو یہ غلطی اس کسٹمر سے ہو گئی جس کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہویا آج ہماری دکان پہ آیا ہوئے تو اس کو میں رپیئر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کا اڈاپٹر دیا ہوئے یہ اڈاپٹر ہمارے پاس کوئی ڈی سی وولڈ یا ای سی وولڈ والا نہیں ہے یہ ای سی وولڈ کو یہاں سے پروٹیکشن کے ذریعے آپ نے سپلائی کو آگے بھیجتا ہے جیسے کہ یہ اس کے بعد دو بٹن لگے ہوئے ایک ریسیٹ اور ایک ٹیسٹنگ کا تو ہم لوگ اس کو دبائیں گے بٹن کو ریسیٹ کرے تاکہ یہ ریسیٹ ہوکے اس کو اون کروا دے گا اور یہ ہم لوگ دبا دیں گے تاکہ اس کو دوبارہ سے یہ اوف ہو جاتا ہے تو اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ در سے ہمارے سپلائی ہمارے اڈاپٹر تک جاتے ہیں اس کے ایلیمنٹ کو اون کرواتے ہیں اور اون کروانے کے بعد اس کو اپریٹ کرواتے ہیں تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس کو سیریز پر چیک کروں گا پھر اس کے بعد میں اس کا اڈاپٹر کھول کے چیک کریں گا کہ اس میں اڈاپٹر میں فالٹ ہے کہ اس میں فالٹ ہے پھر اس وائر کو چیک کریں گے وائر بھی اگر ہماری اوکے نکلتی ہے اور اڈاپٹر بھی ہمارے اوکے نکلتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ اس سسٹم کو اس کے جو سسٹم ہے اس کو اون کر compromised آپ کو کرنے کے چیک کریں گے اوپن کر کے چیک کریں گے کیا اس میں فلٹ آئے ہوئے پھر حصل کرنے کے لئے وہ ہے سیریز کا بورڈ تو جو بھی ہمارا کمپوننٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں سیریز کے بورڈ پر چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو کیا کر لیا کنیک کر لیا اس کا اڈاپٹر پر ایک اڈاپٹر تو یہاں پہ ہم نے اپنی اس کی سیٹنگ دیکھنا لازمی ہے کہ اس کی سیٹنگ ہماری کتنے پر ہے تو ہم نے کیا رکھا ہوئی تو ٹو ٹو ٹوٹی رکھا تو یہاں پہ یہ اون ہو گیا آپ نے یہاں سے اس کو اون کر لیا اور یہاں سے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ ہمارا صحیح کام کرے گا ٹرپ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہمارا ٹرپنگ کا بٹن ہوتا ہے ٹسٹنگ کا تو یہاں سے میں اس کو اون کر لیتا ہوں تو چیک کر رہا ہوں تو یہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس کو میں نے دبا لیا ہے تو اس کے بعد میں اب یہ ہٹر کو چیک کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوف پنٹیشن میں اس کو میں نے low پہ رکھا اور اس کو پھر میں نے earn کیا تو یہ ہمارے پاس earn نہیں ہو رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل dead ہے ہمارا سیریز کا جو بلہ پہ وہ بھی off ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اس adapter کو اتار لیں گے adapter اتارنے کے بعد کیا کریں گے ہم نے سب سے پہلے جو step ہوگا اس کو check کرنے کا وہ ہے اس adapter کو check کرنا اگر جو supply ہماری جو آرہی ہے کیا وہ اس wire میں جا رہی بھی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے ہمارا جو step ہوگا وہ اس adapter کو کھولنا ہے اس کے بعد اگر یہ اوکے ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو open کریں گے check کریں گے کہ اس میں fault ہے یا کس میں fault ہے تو میں جلدی سے اس کی screw کو open کر لیتا ہوں اور open کرنے کے بعد آپ کو اس کے اندر کا سرکٹ دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ اندر سے ہے تو یہاں پہ دوستو میں نے اس کی screw کو open کر لیا ہے تو screw کو میں side پہ رکھوں گا سمال کے screw کو اپنے خاص خیال رکھنا ہے اور اس کو اپنے open کرنا ہے اس طریقے سے آرام سے اس کے اوپر لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ آپ لوگ نے open کر لینا یہ دو لوگ ہیں اور یہ ہمارے پر reset کا بٹن ہے اور یہ ہمارے پر testing کا بٹن ہے دوستو یہاں پہ ہمارا testing کس طریقے سے کام کرتا ہے تو ہمارا دوستو یہاں پہ جو testing کام کرتا ہے وہ ایک کس point پہ اور ایک اس point پہ جب ہمارا touch ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ reset کو واپسی reset کر دیتا ہے تو اب ہم نے کیا check کرنا ہے کہ اس میں آیا جو point ہے یہ ہمارے point کے پیچھ میں کاربن تو نہیں آگیا تو دوستو یہاں پہ میں circuit کو تھوڑا سو open کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے reset کے button کو open کر لیں گے نکال لیں گے باہر تو یہاں پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پر relay کی طرح coil والا button ہے جو کہ اس کو own کروانے کے کام آتا ہے جب ہم لوگ اس کو دباتے ہیں reset کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں trip ہو رہا ہے یعنی کہ own ہونے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ ہور سے دیکھیں تو اگر میں آپ کو ہور سے دیکھا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اس کو نیچے دبا رہا ہوں تو یہ جو relay ہے اس کا button اس کے ساتھ نیچے جا کے own کرتا ہے یہ یہ جس طریقے جگہ دبا ہے تو یہ ہمارا جہاں پہ own ہو رہا ہے تو اس طریقے سے یہ کام کر رہا ہے تو میں اس کو جیسی دباؤں گا تو یہ button دب چکے تو یہ ہمارا own ہو چکے تو اب میں اس کو reset کروں گا reset یہ آپ کو لگا کے ہی اس کو میں reset کر سکتا ہوں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا series wire کا استعمال کروں گا اور آپ کو check کروں گا کہ کس طریقے سے یہ ہمارا reset ہوتا ہے تو یہاں پہ دوستو ہم نے series کو connect کر لیا series کی wire کو یہاں پہ ہم نے connect کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے reset کا button کام کرے گا تو یہاں پہ ایک آپ نے ٹیوزر رکھنا ہے اور ایک ٹیوزر اپنے یہاں پہ رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ on ہوئے تو میں جیسی اس کو دباؤں گا تو یہ ابھی on ہوئے یہاں پہ ہمارا اب یہ کس طریقے سے set ہونا ہے یہاں پہ میں نے ایک supply کر رکھنا ہے اور دوسرے ہم نے یہاں پہ point رکھیں گے آپ نے اس کو دھیان رکھنا ہے یہ اوڑ بھی سکتے ہیں یہاں سے جیسی میں اس کو کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے open ہوئے تو اس طریقے سے یہ ہمارا testing کا button کام کرتا ہے تو اب ہم نے کس طریقے سے چیک کرنا ہے کہ ہماری کے supply آگے تک جا رہی ہے یا نہیں جا رہی تو اس کے لئے ہمارے پاس کون سا tool ہوگا میں کرنا ہے multimeter تو یہاں پہ میں multimeter کا استعمال کروں گا سب سے پہلے کیا کروں گا میں series کی wire کو ہٹھا لیتا ہوں یہاں سے safety کا آپ نے بہت ہی خیال رکھنا ہے تو یہاں سے میں نے تو یہاں پہ ہم نے کر لیا اس کو continuity range کے پر تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کی continuity کو چیک کرنا ہے کہ ہماری یہاں سے supply آگے جا رہی ہے نہیں جا رہی تو جسٹ یہ جو circuit ہے یہ ہمارا صرف کہ صرف tripping کے کام آتا ہے کہ ہم نے اس کے پر heat کی adjustment کیے ہوئے وہ اس کے بعد reset ہو جائے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو دو point ہے اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں ایک یہ point اور ایک یہ point یہ direct نکل کے ہمارے پاس اس وائر سے باہر جا رہی ہے یعنی کہ ہمارے جو 220 کے supply آنی ہے اس لائن میں وہ اس لائن سے ہماری آگے کی طرف یہاں سے باہر جائے گے اور جو یہ coil لگی ہوئی یہ coil sense کر رہی ہوتی کہ کتنے ampere ہمارے آگے جا رہے ہیں تو زیادہ ampere ہونے پر یہ ہماری کیا تو trip ہو جائے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب نے چیک کرنا ہے کہ یہاں سے اور اس پٹی پہ ہماری کی continuity آ رہی ہے یا یہاں سے یہاں تک ہماری continuity آ رہی ہے اس پٹی پہ تو میں سب سے پہلے کیا کرلوں گا continuity پہ اس کو رکھوں گا آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری continuity میٹر کی جو continuity ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا ہوگا step وہ اس pin کے پر رکھیں گے ہم لوگ اور یہاں پہ اندر کی طرف اس کو ہم لوگ نے رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ continuity نہیں ہو رہی کیونکہ میں نے اس ٹیمپ پہ button کو off کیا ہوئے تو یہاں پہ میں اپنے multimeter لے آتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنے multimeter رکھا ہے تو میں اس button کو کہہ کر دوں گا دبا دوں گا نیچے کی طرف یہ on ہو گیا اب میں اس پٹی پہ آکے چیک کرتا ہوں اس پٹی پہ رکھے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں اب بھی continuity ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب اسی طریقے سے ہم لوگ دوسرے point کو بھی چیک کر لیں گے یہاں سے یہاں پہ پہ پہلے رکھیں گے ہاں یہاں پہ ہمارے پر سپلائی آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اس پٹی پہ چیک کر لیں گے یعنی کہ جو یہ ہمارے پر contact یہاں سے نکل کے اس point سے ہمارے جو سپلائی آ رہی ہے وہ اس point کے پر آئے گی یہاں پہ رکھے گی جب ہم لوگ اس کو دبائیں گے تو یہ سپلائی ہماری آگے کی طرف جائے گی یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ سپلائی ہماری آگے جا رہی یعنی کہ اس وائر تک ہمارے پر جو یہ وائر اس کے اندر جا رہی یہ بالکل ٹھیک ہے تو اس کو open کرتے ہیں اور اس وائر کو ہم لوگ چیک کریں گے کیا اس وائر کے اندر تو نہیں کوئی disconnecting point ہے جو ہمارے کو اس hitter کو on نہیں کروا رہا تو میں جلدی سے اس وائر کو اس کو open کر لیتا ہوں اور open کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا problem ہے تو یہاں پہ دوستو میں اس کو لے آیا ہوں تو سب سے پہلے کہہ کریں گے ہم لوگ اس کو نکال لیں گے remove کر لیں گے اس وائر point کو تو یہاں سے ہم لوگ start لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ تو اس میں کوئی screw نہیں ہوتے یہ سارے یہ پورا کا پورا ایک lock پر بیٹھا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے کہہ کرنا ہے یہ پیچھے سے start لینا ہے اس کے ان کے locks کو open کرنا ہے تو آرام سے آپ نے کرنا ہے تاکہ locks ٹوٹے نہ اس کے اپنے یہاں تک آگے تو یہ ہماری اس کی supply کی وائر ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی وائر کو چیک کر لینا کہا ہے یہ وائر تو نہیں problem ہوئی تو اس کو چیک کرنے کا بہت ہی آسان تو دوستو اس کی وائر کو چیک کرنا بہت ہی آسان ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے اس کو button کو دبا دینا ہے تو یہ button آپ کا جب دب گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر series وائر رکھتے اس کو آپ نے ٹیوزر کی مدد سے دونوں کا آپ پر ملا دینا ہے اس کے ملانے سے کیا ہوگا آپ کا series کا بلب اگر on ہوگی تو اس کا مطبع ہے کہ یہاں پہ وائر ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں series وائر کے استعمال کرتا ہوں میرا plug in ہوا ہوئے series میں تو ایک میں وائر یہاں پہ connect کر لیتا ہوں اور دوسری میں یہاں پہ safety کا آپ نے بہت خیار رکھنا ہے تو جس طرح کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ series کے بلب کو میں جیسی لگاتا ہوں series کا بلب ہمارا on ہو رہا ہے یعنی کہ ہماری جو وائر ہے یہاں تک بالکل اوکی یعنی یہاں پہ supply آ رہی ہے ہمارے پر تو اب کیا problem ہے یعنی کہ یہاں تک ہمارا جو circuit ہے ہمارا جو adapter ہے یہ بالکل اوکی ہے تو جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے تو یہاں سے ہم لوگ کس طریقے سے چیک کریں گے میں وہ آپ کو بتایا چلتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم لوگ اس کو چیک کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے ہم لوگ اس کو remove کر لیں گے اس کو remove کرنے سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے یہاں سے یہ جو وائر ہے آپ نے اس کو دیکھ لینے کہ یہ damage تو نہیں ہوئی سوچ کو آپ چیک کر لیں سوچ ہمارے بالکل اوکی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو open کرنا ہے اس کو open کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہمارے پر element ہے اس کو چیک کرنا ہے کیاں سے وہ disconnect تو نہیں ہو گیا تو یہاں میں میں آپ کو ایک چیز بتایا چلتا ہوں کہ اس کے اندر ہی ہمارے پر bio metal fuse لگا ہوتا ہے اس کو لازمی چیک کرنا ہے عمومن جو fault آتے ہیں وہ اسی کے ہی آتے ہیں bio metal جاتا ہو لگا کے جس طریقے سے اس کے اندر supply جو ہم نے 220 کے بجائے ہم نے 110 کے supply دیئے اس کی وجہ سے ہمارا جو bio metal ہے وہ fuse ہو گئے تو سب سے پہلے ہم نے کہہ کریں گے اس کو open کریں گے اور open کرنے اس کو open کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی سمپل ہے آپ نے کہہ کرنا ہے اس ٹیپ کو remove کرنا ہے اور اس کو اپنے ہلکے سے نکال لینا تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ پنکھا ایک لگا ہوئے یہ جو پنکھا ہے اس کی ہوا سے ہی یہاں سے آگے کی طرف نکالتی ہے گرم ہوا یہ پیچھے سے تھنڈی ہوا اپنے طرف لیتا ہے اور آگے کی طرف element سے ہوتی ہوئی ہمارے پاس گرم ہوا ملتی ہے تو میں اس کو open کر لیتا ہوں میں جلدی سے اس کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے اس کو open کر لیا تو یہ ہمارا element ہے اس کے اندر ہی تو یہ ہم نے اس کو open کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے element کو آپ نے اس کے connection کو چیک کرنا ہے کوئی connection تو نہیں ہمارا disconnect ہوا ہوتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پر جو biométal fuse لگا ہوا یہ ہمارے پر biométal fuse لگا ہوا اندر کی طرف تو یہ جو ہمارے پاس wire ہے یہ heating wire ہے تو یہ ہمارے پر تقریبا totally heating wire ہے تو یہاں پہ میں اس کے چیک کر لیتا ہوں biométal fuse biométal fuse تو نہیں ہمارا disconnect ہوا تو اس کے لئے ہمارے پاس کو چیک کر لیتا series wire جو ہے ہمارے پاس connect نہیں ہو پائے گی اندر نہیں جا پائے گی تو سب سے پہل ہمارے check کریں گے میٹر کی مدد سے ہمارے continuity check کر لینا ہے تو دوستو یہاں پہ ہمارے کیا کرنا ہے ایک wire کو یہاں پہ connect کر لینا تو جس طریقے سے میں اس کو لگا رہا ہوں تو یہ ہمارا element جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ٹکراتا ہے تو ہمارا continuity آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن جب میں اس سے ہٹاتا ہوں تو یہ ہماری continuity بند ہو جاتی ہے یعنی اس کا مطلب جو ہمارا biometal فیوز ہے وہ کام نہیں کر رہا تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں کوشش کرتا ہوں یہ ہٹانے کی اس کے بعد آپ کو چیک کراتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے biometal فیوز کو چیک کر دوستو ہمارے پر جو فالٹ آیا وہ ہے بائیو میٹل فیوز ہی ہمارا فیوز ہو چکا ہے جس طریقے میں نے اپنے ملٹی میٹر سے دکھا ہے کس طریقے سے چیک کر رہا تو اگر ریڈ وائر دیکھ سکتے تو یہ ریڈ وائر جو ہمارے پاس آ رہے وہ یہاں سے آئی یہ جو ریڈ وائر ہے یہ ہمارے پاس یہاں سے آتی ہوئی اس پوائنٹ پوائنٹ پہ آتی ہے اور اس پوائنٹ سے آنے کے بعد ہمارے پاس بائیو میٹر کے ادھر آتی ہے تو یہاں ہی ہمارا ایلیمنٹ کو سٹارٹ ہو جاتی ہے ہیٹنگ کرنے کے لئے جب ہمارا فیوز ہو جائے گا تو سرکٹ سکنیکٹ ہو جائے گا بائیو میٹر فیز سیریز کے بلپ اس پر آن ہوتا ہے اگر سیریز کا بلپ آن ہو جاتا تو اس کا مطلب ہے ہمارا بائیو میٹر فیوز ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہونا تو اس کا مطلب ہمارا فیوز ہو چکا ہے تو ہم لوگ پھر کیا کریں گے یہاں پہ جمپر وائر کا استعمال کریں گے یہاں کیونکہ یہ ہمارے پاس اگر زیادہ بڑا مسئلہ ہو جاتا تو اس کے اوپر ہی ہمارا بائیو میٹر فیوز ڈسکنیکٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہمارے ہوتا ہوتا ہمارے پاس ہرمو سٹیٹ کے آٹومیٹک ٹرپ ہو جانا تو یہ ہمارے پاس لگا ہوتا آٹومیٹک بٹن ہوتا ہے جو اس میں ہے تو اسے آپ آن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹرپ کر جاتا ہے اگر کوئی بڑا مسئلہ تھا تو ٹرپ کرنے کے کام جیسے کہ بریکر ہوتا ہے تو میں اس کے باہر میٹر فیوز کو باہر نکالتا ہوں تو یہاں پر بہت آرام سے باہر نکالنا تاکہ جو ہمارے پاس جو وائر ہے یہ ہمارے پر ڈیمیج نہ ہو تو میں جلدی سے اس کو ریمووو کرتا ہوں کٹر کی مدد سے اس کے پوائنٹ کو کٹوں گا اور نکال دوں گا اس کی پر میں ایک جمپر وائر کا استعمال کر دوں ریپیئر ہونا ریپیئر تو ہو جاتا ٹانک لگ جاتا لیکن ہیٹ پہ آکے پھر سے اتر جائے گا تو آپ نے سیدھا سیدھا ایک وائر لینئے کوپر کی وائر سات 29 کا استعمال کر لیں آپ نے کیا کر لیں آپ نے اس در سے ان کر لیں آپ تھوڑا س بین کر لیں تاک آپ جمپ بائر اس کو کنیک کر سکیں تو آپ نے یہاں سے اس کو لگانا ہے اور یہاں سے دوسری سیٹ سے باہر لنکال کے سوڑنگ کر دینا ہے تو میں جلدی سے یہاں سے جمپ لگا دیتا ہوں تو یہاں پر اس کے اندر ان کر لیا میں دیکھ سوڑنگ کر دیتا میں جلدی سے سوڑنگ کر دیتا ہوں پھر آپ چیک کر آتا ہمارا کام کرنا شروع ہو گیا یا نہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے اس پر کنیک کر دیا جمپ پر وائر کا جو ہمارے پاس بائر میٹل فیوز ہم نے اس کو ریموو کر دی ہے تو اب ہم نے کیا کر ہے تو اس پر ہم سیریز وائر کنیک کر گئے جس طریقے آپ دیکھ سیریز وائر کنیک کی ہوئی ہے تو میں دونوں پر لگا چیک کروں گا کہ ہمارا جو بلب ہے کتنا آن ہو رہا ہے تو جس میں نے یہاں پر اس کو کنیک کر دی ہے ایک یہ وائر اور ایک وائر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سیریز کا بلب ہے وہ آن ہو چکا ہے تو یہ ہمارے پر ہیٹنگ کوئل آپ دیکھ سکتے کہ اس کا دھوہ ہے وہ بھی نکلنا شروع ہو گیا تو آپ کو نظر آجائے گا میں اس کو دوبارہ سے ایک بر آن کرتا ہوں تو اگر آپ اور سے دیکھیں میں تھوڑی دی اس کو لگا کے رکھوں گا آپ اس کی ہیٹ چیک کر لینا تو یہ پر آپ سیریز بلب آن ہوتے ہو دیکھ سکتے میں اس کو ڈیریک لگاتا ہوں اور ڈیریک کے ساتھ جو میٹر ہے وہ ہمارا امپیر میٹر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.4 امپیر اور آپ ہیٹنگ کوئل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہماری ہیٹ کر رہی ہے تو اس کو میں دوبارہ تو آپ کو چیک کرا جاتا کس طریقے تر کی ہے آپ دیکھ سکتے اگر ہورس اگر دیکھیں تو دونوں پوائنٹ آپس میں الگ الگ ہو چکے ہیں اب یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ کنیکٹ ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ واپس اپنی جگہ پر کنیکٹ ہو ہے تو میں اب اس کو لگا کہ چک کر آتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ واپس ہوتا ہے تو یہ دوستو ویڈیو بھی کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں جلدی جلدی آپ کو چک کر آتا ہوں کہ کس طریقے سے واپس ہمارا واپس ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارا کام کرتا جیسے میں لگاؤ گا تو آپ دیکھ سکتے سپارک یہ ہیٹ ہماری کوئل گرام ہوئی یہ ہمارا ٹرپ ہو گئی تو آپ دیکھ سکتے کہ بائیو میٹل دوبارہ سے ہمارا ٹرپ کروار رہا ہمارے سسٹم کو تو یہ دوبارہ سے اس کو دیکھ سکتے کہ دوبارہ آن نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا جو بائیو میٹل ہے وہ دوبارہ سے ٹرپ آن ہو چکے تو یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے step by step فالٹ کو ڈھونڈ رکھ کہ آپ نے جہاں سے سپلائی ان کی ہے آپ نے step فائی سے پہلا لینے پھر آگے آپ نے چلتے جانا ہے ملٹی میٹر کا استعمال کرنا لازمی آج میں ملٹی میٹر کے استعمال کرنے کا طریقہ ملٹی 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 ہے الیکٹریکا الیکٹرونس کے لیے ہمارے پر سیریز بورڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اور پاور سپلائی بھی آپ رکھ لیں اگر آپ کو الیکٹرونس کا شوک ہے تو نیکس ویڈیو میں آپ کو ملتا ہوں کسی نئے ٹاپک کے اوپر کسی نئے پروجیکت کے اوپر اگر ویڈیو یہ والی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دینا نہ بیل آئیکن کو بھی ضرور ضرور دبانا تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے کرے تو اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت